جی بالکل میں اس وقت ڈیویزنل ہیڈکوارٹر ٹیچنگ ہسپیٹل سے بھی ڈیویزن میں موجود ہوں اچھا اس وقت ہمارے ساتھ میڈیکل سپریڈنڈ ڈاکٹر محمد رفیق مصدوی صاحبی موجود ہیں ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ موسم کی تبدیلی میں جو زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ کون سی بیماریاں انہیں اقدامات کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا سردی جیسے سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں ہمارے پاس جو اے آرائی کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں جس میں سینہ خراب ہو رہے ہیں بچوں کا بڑوں کا اس کے علاوہ جو ہے ملیریا کا کیسز زیادہ آ رہے ہیں مامس کے آ رہے ہیں جیسے بھی آ رہے ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ٹیٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس میڈیسن کافی مقدار میں آویلیبل ہے اور یہاں پہ ٹیٹ کر کے ان کو ہم جو ان کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کو ایڈمیٹ کرتے ہیں جن کو ایڈمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم ان کو میڈیسن وغیرہ دے کے فارق کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ موسم کی تبدیلی جو سردیہ آ رہی ہے تو اس میں جو بچوں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں تو ان بیماریوں میں کون سی بیماریاں جو ہیں پھیل رہی ہیں کون سی خطرناک ہیں اور ان کی احتیادی تدابیر ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیں بسم اللہ الرامان ریم بہت شکریہ سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا علاقہ ہے سردیوں میں خوشک سردیہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو بچوں کی جو سانس کی بیماریوں کا جو ایک فلو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ سارے پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس میں جو خطرناک بیماری ہیں خاص طور پر نمونیا اور نمونیا کے اٹیکس بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو الرجی کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ پولوشن بھی ہمارے شہر میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس موسم میں اسے بچنے کے لئے خاص طور پر والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈھام کے رکھیں ان کو مختلف قسم کی الرجنس جن میں ہمارے پاس مٹی خوشبو اور دھوئیں اور اس طرح کی چیزوں سے بچائیں اور سردی سے خاص طور پر بچائیں اپنے کمروں کو گرم رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری ممکن ہے اس کے علاوہ آج کل خاص طور پر ایک وائرل انفیکشن جسے ہم ممز کہتے ہیں اس کی بھی اچھی خاصی تعداد ہمیں اوپی ڈی میں آج کل نظر آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو ایک بچے سے دوسرے بچوں میں پھیلتی ہے تو اس میں بچوں کو آئیسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں تو آئیسولیٹ کرنے سے بھی بچوں میں اس بیماری کی تناسب میں کمی ممکن ہے موسیقی